اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریپروڈکشن پراسس ان پرلیلا پلانٹس لاسٹ ٹیم ہم نے ریپروڈکشن پراسس جو ہے میل پلانٹ میں دیکھا تھا یعنی کہ انتریڈیا کے بارے میں ڈسکس کیا تھا آج ہم سٹارٹنگ پیس جو ہے وہ میل پلانٹس میں ان کے آرچی گونیم اور پھر اس کی ڈیویلومنٹ دینام سپورو فائٹ پھر اس کی ڈیویلومنٹ کا پراسس دینام اس کی درمینیشن اور الٹرنیشن آف جنریشن اور لائف سیکل کے بارے میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فی میل پلانٹس یہاں پر جو فی میل پلانٹس ہیں میل پلانٹس کے نسبت کیا ہوتے ہیں لارجر ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ انتریڈیا جو ہے سپیشل برانچ کے اوپر سپیشل لیٹر برانچز میں ہوتی ہیں ان کے اوپر ڈیویلپ ہوتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے آرچی گونیا آرچی گونیل برانچ کے اپیکس میں موجود ہے دوسری بار یہ کہ آرچی گونیا کلسٹر کی فارم موجود ہوتا ہے اور چند ایک بریکٹس ہوتی ہیں اگر آرچی گونیا اور بریکٹس آپس میں جڑی ہوئی ہوں تو ان سے ایک سٹیکچر بنتا ہے جسے کہتے ہیں انولوسر انولوسر کے اندر پیری انتھ موجود ہوتی ہیں پیری انتھ لیٹر آن چینجز انٹو یا ڈیوییڈ انٹو لوبز نمبر آف لوبز بنا دیتی ہیں ان کے جہاں پر جو فی میل شوٹس ہوتی ہیں یہ پر یہاں دیکھیں آپ کو ڈیاگرام میں یہ پیری انتھ فردر یہ ڈیوییڈ ہو کے کیا بنا دیں گی لوبز بنا دیں گی ان کے لابے جو آرچی گونیا ہے وہ نیک اور وینڈر پر موجود ہوتا ہے ہم نے یہ برائے فیٹس کے جنرل ڈریکشن میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ آرچی گونیا اور انتھ لیٹر کے بارے میں آرچی گونیا میں نیک اور وینڈر ہوتے ہیں نیک جو ہیں اس میں ایک رو آف نیک سیلز موجود ہوتی ہے جو بعد میں نیک کنال سیلز میں تبدیل ہو جاتی ہے سکس سے ایٹ نیک کنال سیلز ہوتے ہیں پوریلا میں اور دورنگ آرچی گونیا پراسس نیکس جو ہے اس کی ڈیویلیمنٹ کا پراسس کر دیکھیں تو جس سے ہم نے کہا تھا کہ انتھریڈیا کی ڈیویلیمنٹ کا پراسس جو ہوتا ہے انتھریڈیا انیشل سے ان کے سپرفیشل سیل سے اسی طریقے سے جو آرچی گونیا ہے اپیکل سیل سے ڈیویلپ ہوتے ہیں یہ ارچی گونیا انیشل جو ہے یا اپیکل سیل جو ہے اس کا ان لارج ہوتا ہے سیلز بڑھا ہو جاتا ہے اور یہ ڈیوییڈ ہوکے دو سیلز بناتا ہے ایک بیزل سیلز دوسرا اوٹر سیلز اور اس میں جو بیزل سیلز ہیں یہ فردر ڈیوییڈ ہوکے سٹاک آف ارچی گونیا بناتے ہیں اور دوسرے جو آوٹر سیلز ہیں یہ ڈیوییڈ ہوکے آرچی گونیا مدر سیلز بناتے ہیں اب یہی جو آرچی گونیا مدر سیلز ہیں ان کے ایکٹ اےز یہ جو بیزل سیلز دوائیڈ ہوکے اسٹاک بنا دیتے ہیں لیکن آرچی گونیا مدر سیلز یہ آرچی گونیا مدیر سیلز مسئل فردر ڈیوییڈ ہوکے لارج پریفیرل سیلز اور سینُز بڑھا ارائیڈicate سمال پریمری ایکزل سیلز یہ جو پریمری پیریفیرل سیلز ہیں یہ فردہ ڈیوائیڈ ہو کے رنگ آپ فائیب پیریفیرل سیلز بنا دیں یعنی ایک رنگ بنا دیتے ہیں جس میں پانچ سیلز موجود ہوتے ہیں اور یہی جو رنگ بننا ہے فائیب پیریفیرل سیلز کا یہ فردہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ان کی ڈیویجن سے کیا بنے گا ایک تو نیک دوسرا وینڈر اب جو دوسرے پریمری ایکزل سیلز ہیں یہ فردہ ڈیوائیڈ ہوں گے ٹرانسورسلی یہ بھی دو سیلز بنا دیں گے ایک پریمری کور سیلز دوسرا لور سنٹرل سیلز اب اس میں دونوں کی ڈیویجن ہوگی پریمری کور سیلز جو ہیں فردہ فور کور سیلز بنا دیں گے اس کو کور کرنے کے لیے سراؤنڈ کرنے کے لیے اور یہ سنٹرل سیلز جو ہیں دو پارٹس ان کے دو سیلز بناتے ہیں اپر پریمری نیک کور سیلز اور لور پریمری وینڈرل سیلز اب ان دونوں کی فردہ ڈیویجن ہوگی پریمری نیک کور سیلز جو ہیں تقریبا بنا دیں گے سکس ایٹ نیک کور سیلز اور جو پریمری وینڈرل سیلز ہیں یہ فردہ ڈیویجن ہوکے سمال وینڈرل کنال سیلز بنا دیں گے اور ایک ایگ سیلز بنا دیں گے یہ اس کی آرچی گونیم کے ڈیویلیمنٹ کا پراسس ہے کہ ان کی فردہ ڈیویجن سے کس طریقے سے سیلز بنا دیں یہ لاسٹ ٹام ہم پیچھے انتوس روز میں بھی ڈیویلیمنٹ کا پراسس ذکر کیا تھا تو وہاں پر بھی ان کا جو پلانٹس ہیں موسٹل ان کی ڈیویجن کا پراسس جو ہوتے ہیں وہ ایک دور سے ریلیٹڈ ہیں جب انتریڈیم اور آرچی گونیم کی ڈیویلیمنٹ کا پراسس کمپلیٹ ہوتا ہے تو ان میں جو نیکس پراسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فرٹلیزیشن کا اب ان میں کیا ہونا ہے کہ نیک کنال سیلز دورنگ آرچی گونیم ڈیویلیمنٹ اور وینٹر کنال سیلز یہ دونوں کیا ہو جاتے ہیں ڈی جنریٹ ان کے ڈی جنریٹ ہونے سے ایک سبسٹانس بنتا ہے موسیلیج لیک سبسٹانس اب یہ جو سبسٹانس ہے یہ پریشر اگزارٹ کرتا ہے پریشر کے اگزارٹ ہونے سے جو کور سیلز بناتے ہیں وہ ریپچر ہو جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں جیسے ہی کور سیلز ریپچر ہوتے تو یہ موسیلیج اوزز آؤٹ ان کے باہر کی طرف نکل آتا ہے کہاں سے تھرو ریپچرڈ نیک اور کیا کرتا ہے سپارم کو اٹریکٹ کرتا ہے اب سپارم کی اب اٹریکٹ کرے گا تو کافی سارے سپارم اس کی طرف کولیکٹ ہوں گے لیکن ایک ہی سپارم جو ہے پاسس ڈون ہوگا اور اگ کے ساتھ فیوز ہو جائے گا اور فیوز انٹیجے میں کیا بنا دے گا وہ سپور بنا دے گا یہ اس کی کچھ سٹیجز بھی یہاں پر دکھے گئی ہیں کہ ارچگو نے مدر سیلز کس طرح سے ڈیوائیڈ ہو کے پیریفیرل سیلز یا پریمیری اگزل سیلز پریمیری کیپ سیلز سنٹرل سیلز اور پھر جیکٹو نیشل کس طرح سے یہ سیلز بنتے ہیں نیکسس کا جو پراسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب او سپور فرمیشن ہوگی ہے ان کی او سپور جو ہے ایک فرس سٹیج آف سپورو فیٹ جنریشن کی ہوتی ہے اب دونوں ہپلائیڈ تھے ان کی فیوزن ہوئی تو او سپور جو ہوگا ڈیپلائیڈ تو سپورو فیٹ بھی کیا ہوگا that is the ڈیپلائیڈ جنریشن سپورو فیٹ جو ہے فردر ڈیفرنشیئیٹ ہوتا ہے تین ریجن میں دیوائیڈ ہوتا ہے تین ریجن میں وہ ریجن کون کون سے ہیں فوٹ سیٹا اینڈ کیپسول فوٹ کا کام کیا ہے سیٹا کا کام کیا ہے اور کیپسول کا کام کیا ہے فوٹ جو ہے وارٹر اور فوٹ کو کیا ہے گمیٹو فیٹ سے افزارف کرتا ہے دوسری بعد یہ لور پورشن ہے سیٹا کا اس لئے اسے ہم سوڈو فوٹ بھی کہتے ہیں نیکس جو ہے وہ ہے سیٹا یہ بلکل ایک شارڈ پورشن ہوتا ہے یہ بھی فوڈ کنڈاکٹ کرتا ہے کہاں سے فوٹ سے فوٹ جو ہے کنڈاکٹ کرتا ہے گمیٹو فیٹ سے اور سیٹا جو ہے وہ فوٹ سے فوڈ کنڈاکٹ کرتا ہے کس کے لئے فارٹ ڈیولپک سپورٹس سپورٹس کے لئے تھارڈ اس کا جو پورشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیپسول اس میں تقریباً دو سے چھے لئے سیلز کی ہوتی ہیں اور دو سیلز بنتے ہیں اس میں ایک ہوتے ہیں لانگ سیلز جو بعد میں الیٹر میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں دوسرے ہوتے ہیں گلوگرل سیلز جو بعد میں ڈیولپ ہوتے ہیں سپور مدر سیلز میں نیکسز کا جو پراسس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈیولیمنٹ آف سپورو گونیم ان کے اس میں ڈیولیمنٹ کا پراسس کس طریقے سے ہوگا اب اس میں کیا ہونا ہے کہ ارچی گونیم کی نیک جو ہے وہ کلیپس ہو جاتی ہے شرنگ ہو جاتی ہے فارلیزیشن کے بعد لیکن وینٹر سیل جو ہیں وہ کانٹینویس گروہ کرتے ہیں ان کی گروہ کی وجہ سے وہ ایک انویلپ بنا دیتے ہیں جو ڈیولپنگ سپورو فائٹ ہوتا ہے اس کے ایتگیت اب اس میں فرس جو پراسس ہے وہ سپور سویل اپ ہو جائے گا اور ڈیوائیڈ ہوکے دو سیلز بنا دے گا اپر ایپی بیزل سیلز اور لور ہیپو بیزل سیلز اب جو ہیپو بیزل سیلز ہیں وہ فردہ ڈیوائیڈ نہیں ہوتے وہ کیا بنا دیں گے ایک سٹیکچر بنا جیسے کہتے ہیں سسپنسر یا ہسٹوریم جو ہیپو بیزل سیلز ہیں وہ کیا ہوں گے فردہ ڈیوائیڈ ہوں گے کس طریقے سے ٹرانسفرٹی بیجن ہوگی اس میں جب ان میں ٹرانسفرٹی بیجن ہوگی تو اس میں دو سیلز بنیں گے وہ کون کون سیلز ہوں گے اپر سیلز ہوگا کیپسولز اور لور سیلز ہوں گے سیٹا اینڈ فوٹ یہ دیکھیں اب اس میں اپر سیلز جو ہے فردہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ان کی ڈیوائیڈ سے دو سیلز اور بنیں گے اوٹر ایمپی تھیشیم اور انڈو تھیشیم اب ایمپی تھیشیم اور انڈو تھیشیم کیا بناتے ہیں ایمپی تھیشیم سیلز جو ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک ملٹی لیئر جیکٹ بنا دینی ہے لیکن جو انڈو تھیشیم سیلز ہیں ان کا فنکشن کیا ہے ایکٹائز ہے آرچی سپوریم اب اس میں جو سپورجینس سیلز ہیں وہ تقریبا سارے فرٹائز نہیں ہوتے تو یہ ڈیفرنشیریٹ ہوکے سپور مدر سیلز اور الیٹر مدر سیلز بنا دیتے ہیں دو سیلز بنتے ہیں سپور مدر سیلز اور الیٹر مدر سیلز اب اس میں نیکس پرسٹ کیا ہونا ہے کہ جو سپور مدر سیلز ہیں ان کا نیوکلس کیا ہونا ہے مارٹیکلی ڈیوائیڈ ہونا ہے اور فور لوبز بن جانی ہے ان کے اگر فور لوبز بنیں گی تو ڈاٹر ریپلائیڈ نیوکلس جو ہے ہر لوب کی طرف موو کرے گا اس کے موو ہونے سے جب لوب سپور ہیں تو سپور بھی کیا ہوں گے اور جو الیٹر مدر سیلز ہیں یہ فردہ ڈیوائیڈ ہوکے الیٹرز بنا دیتے ہیں الیٹرز کیا ہیں لانگ اور نیرو اور یہ سپور میں کیا ہوتے ہیں سپور کے سنٹر میں کیا ہوتے ہیں سکیٹر ہوتے ہیں باقی جو مچور کپسول ہے ایک ایک افصول جو ہے والس کے جو اوپنی سے کرتے ہیں وہ ہیں والس چار والس ہوتے ہیں فور والس اور یہ والس سپریٹ ہوتے ہیں اور ایک طور پر مڑے ہوگے ہوتے ہیں یعنی کہ سپور اور لیٹرز جو ہیں ان کو سپریٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ بینڈ بیک دیمسیلز یہ جو ہے سپورو فیڈ کا سٹکچر آپ کو نہیں خرید دے رہا ہے یہ سٹوڈنٹ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جتنے بھی سٹکچر ہم نے یہاں ڈسکس کی ہیں سپورو فیڈ سٹکچر ہے یا انٹرنل تھیلس وغیرہ ہیں جو فینل کس لیوز میں تو ان چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے بڑے اچھے طریقے سے ڈراوٹ بھی کرنا ہے اور ان کے نیم بھی کیا کرنا ہے وہ یاد رکھنا ہے اور ڈیویلیمنٹ کا پراسس جو آپ سے پوچھا جائے تو کس طریقے سے آپ اسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اب اس میں یہ دیکھیں پرپورشن جو ہے یہ والی جگہ ریمیننگ آف آرچی گونے بھی سے کہتے ہیں یہ والا پورشن جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کیپسول والز یہ ہیں سپور سپور مدر سیلز یہ جو فرمدر سیلز کے اوپر جو وال نظر یہ کیپسول اور یہ الیٹرز یہ آپ کو سپورز اور یہ پیریان سٹرکچر یہ سیٹا یہ والا پورشن جو ہے جسے ہم فوٹ کا نم دے رہے ہیں اور یہ کیا ہے انگلوسرز اب نیچے یہاں پر بھی آپ کو الیٹر دکھائے جا رہے ہیں سیپریٹوں کو سپور بھی دکھائے جا رہے ہیں سپور مدر سلز بھی آپ کو یہاں نظر آ رہے ہیں کہ سپور ان سے کیسے باند رہے ہیں جب سپور فرمیشن ہو جاتی ہے تو پھر ان کا نیکس پرس جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جرمینیشن اب اس میں سپور جو بنے ہیں ڈیویلمنٹ آف سپورو فائٹ سے تو وہ کیا ہوں گے ہیپلائیڈ ہوں گے ان کی جو فسٹ سیل جو ہیں وہ ہوتا ہے گمیٹو فائٹک جرمیشن اب ان میں سپور جو ہیں جرمینیڈ ہو کے کیا کریں گے پروٹو نیمہ بنا دیں گے پروٹو نیمہ بھی کیا ہوں گے جب سپور ہوتا ہے تو یہ بھی سنگل سیل ہوں گے اب ان میں یہ ہونا ہے کہ جو پروٹو نیمہ کے ترمینل سیل ہیں وہ ہر طرف ڈیویڈ ہوں گے اور ایک ماسف سیل بنا دیں گے ان میں جو ماسف سیل ہیں ان میں سے جس ایک سیل ہوگا جو اپیکل سیل کے طور پر کام کرے گا جو پوری کمپلیٹ تھلس باڈی بنا دے گا ان کے فولیز پلانٹس جو ہے اس سے ڈیویلپ ہوتا ہے جو بعد میں ڈیفرنشیئٹ ہوتا ہے سٹیمز اینڈ لیوز میں اگر الٹرنیشن آپ جنریشن کا پراسس دیکھے ہیں جو اس میں تو ہیٹرو مارفک الٹرنیشن آپ جنریشن ہوتی ہے میں ان کے گمیٹو فائٹک جنریشن ریگولرلی الٹرنیڈ ویٹ پورو فائٹک جنریشن پلانٹ باڈی جو ہوتی ہے گمیٹو فائٹ ہوتی ہے گمیٹو فائٹ کیا ہوتی ہیں ہی پلائیڈز ہوتے ہیں ان میں سیکس سرگم پہ جاتے ہیں انتھری ڈیا اینڈ آرچی گونیا انتھری ڈیا کیا پروڈیوز کرتے ہیں انتھروزو ایڈ اور آرچی گونیا کیا پروڈیوز کرتے ہیں ایک دونوں کے اپس میں فیوجن ہوگی تو ڈیپلائیڈ ہو سپور اب او سپور جو ہے فرس ٹیج آف سپورو فائٹک جنریشن اب یہ کیا ہوگی ڈیپلائیڈ جنریشن سپورو فائٹ کے تین پارٹس فوٹ سیٹا اینڈ کیپسول اب جب سپورو فائٹس میں ڈیویزن ہوگی تو یہاں سپور پروڈیوز ہوں گے بہت اپس ساب میاسس کہاں پہ ہوں گے اندھا کیپسول اور سپور جو ہے ڈیٹ آز دا فس جنریشن آف گیمیٹو فائٹ جنریشن یہ سپور جنمنیٹ ہوکے پروٹنیول سٹیج بنا دیتی ہیں اور اس طرح سے گیو رائز تو مچور گیمیٹو فائٹ کمپلیٹ لائف سیکل اگر آپ لائف سیکل جو ہے اگر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اب یہ دیکھیں پرلہ پلانٹ ہے اس میں یہ دیکھیں فی میلز بھی ہیں میل پلانٹ بھی ہے فی میل یعنی دونوں میل سیکس ارگن فی میل سیکس ارگن انتھریڈیم آر جیگونیم انتھروزوائیڈز ایک فائٹلیزیشن ہوگی او سپور او سپور سے سپور اگونیم سپور اگونیم سے سپور مدر سیلز اب سپور مدر سیلز بھی میاسس ہوگی یہاں تک ڈیپلائیڈز یہاں تک ڈیپلائیڈ فیوین سے ڈیپلائیڈ یہ بھی ڈیپلائیڈ اب جب بیاسس کا پراسس ہوگا تو کیا ہوں گے جو سپور پرلیوز ہوں گے وہ کیا ہوں گے ہی پلائیڈز ہوں گے یہ لائف سیکل جو ہاں ہے کلیر طور پر یہ بھی آپ لیں اسے ڈراغ بھی کرنا ہے اور تیار بھی کرنا ہے جی تو سٹوڈنٹ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جس میں ہم نے ریمیننگ پورشن جو ہے بلیلہ کا ریپروڈکشن کا وہ ڈیسکس کیا ہے تھنکس اینڈ